ہیلو ویورز آئی ایم سبا فرم زی ٹیو برز آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کردار پور بارڈر کے متعلق ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کردار پور بارڈر کھولے پر انڈین حکومت کا رد عمل کیا تھا اور سکھ قوم کے لیے کردار پور بارڈر کی کیا اہمیت ہے کردار پور پاکستان کی تحصیل شکر گرزی رنارو وال میں انڈیا کے بارڈر کے قریب علاقہ ہے وہاں سکھ قوم کے رہنماں بابا گرونانک نے اپنی زندگی کے سترہ سال گزار دیئے کردار پور میں یہ پہلا گلتوارہ تھا جو پھر 1522 میں بابا گرونانک نے برمایا اور پھر بابا گرونانک 1522 میں وہیں پر برفات پا گئے 1963 اور 1971 کی جنگ کی وجہ سے اور پاکستان میں انڈیا کی انٹیلیجنس کی مداخلت کی وجہ سے حکومت پاکستان کو کردار پور بارڈر بند کرنا پڑا گلتوارے کی یہ عمارت 1,55,600 روپے میں بنی بابا گرونانک بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے 97 میں حمدیہ کلام بھی لکھے ان کے لکھے ہوئے حمدیہ کلام سکھ برادری کے لوگ اپنے صبح شام کی عبادت میں بات کرتے ہیں کردار پور سکھ برادری کو ان کے لیے ایسے اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کے انگیر مدینہ سکھ برادری کے لوگ انگین حکومت کے روئیے کی وجہ سے کردار پور نہیں آسکتے تھے کچھ سکھوں کا کہنا ہے کہ وہ صبح شام کی دعا میں یہی مانگتے تھے کہ انہیں کردار پور جانے کا موقع میں جائے آخر 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پانیہ بھی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان متقب ہوئے ان کی حلق بردری تقریب میں ان کے دوست مجوک سنسلو کی شرکت انڈین حکومت کو بہت ناگوار گسریں اور پھر عمران خان کی پہلی تقریب میں ان کا امن کی طرف پہلا قدم بھی انڈین حکومت کو ناگوار گسرا عمران خان کی سربراہی میں اب سکھ برادری کے لیے کتار پور بارڈر کھلنے کی خوشی سامنے آئی تو کتار پور بارڈر کھلنے کی تقریب میں انڈین حکومت نے آیا پسند نہیں دیا سکھ برادری کا انڈیا کی ساٹھ فیصد گندم دینے میں بہت اہم گردار ہے اور ان کی اس خوشی میں ان کے ساتھ کھڑے رونے کی وجہ انڈین حکومت کو ناگوار گلت سوچ رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آج بھی سکھ بردنے کے لات ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید تریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے